سواگے دوستو آپ کا ایک اور نئے بلوگ میں آج بلوگ تھوڑا لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں آج ہم کرنے والے ایکسرسائز جو کہ ہمارے فیزیو نے بتائی تھی جو ایکسرسائز رہیں گے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کون کون سی ایکسرسائز بتائی ہے جس سے پیر کو اور زیادہ آرام ملے گا اور پیر زلدی صحیح ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر اندر پہلے تو یہ ایک چھوٹا ٹوول ہے اس کو گول بنا رہنا ہے پورا گول بنا کے پیر کے نیچے دینے جیسے کہ اب پاپا دیں گے سی رانہ نکال دیا ہے یہ دیکھو ایسے پیر کے نیچے دے دیا ٹھیک ہے تو اس سے جا ہوگا نا جو خون ہے نا وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا اب وہاں سے پاپا نے بکڑ لیا اب میرے کو نا جاں پہ نہیں ہے نا وہاں پہ زور سے دبانا ہے ایسے ٹھیک ہے تو ایسے پانچ سیکنڈ کے لیے کر کے رکھنا ہے پھر ایسے پھر کر دینے اس کو بیس بار کرنا ہے ایک ایک سیکنڈ کرنا ہے ہر ایک ایک سیکنڈ کا تو پہلے یہ ایسے کر کے اب اگلی ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں آپ کو اور جو اگلی ہے نا اس میں اس سے اور آرام ملتا ہے اٹھنے کو موڑنے میں اب یہ ہے یہاں سے پاپا تھوڑا سپورٹ کر دیں اور یہ جتنا اوپر ہوتا ہے نا لے کے آنا دھرت ہوتا ہے پر چاہی کر سکتے ہیں اب جیسے بیس کروں گا نا تو جیرے اور اوپر آتا سائے گا اب ارام ارام سے کرنا نیچ سے جب لے کے زیادتا ہوں نا تو دب درت ہوتا ہے پر کوئی نہ جیسے جیسے کروں گا اور سے ہی ہوتا تھا تو دوستوں اتنے ٹائم بعد کرسی بھی بیٹ گیا ہم ابھی کروا ہی رہے تھے اس کے دس سیٹ ہو گئے تھے بڑھیا تو نہیں لگ رہا ہے پاپا سے کروا کے پر مضبوری ہے تو دوستوں کرسی پہ دونا صرف پانچ منٹ ہی بیٹھا گیا میں ایسے میرے وہ چکر آنے لگے کو ایکسرسائز جو کی ہے جو یہ پنزہ ہے نا اس کو آگے اور ایڈی کو پیچھے اور پھر ایڈی کو آگے پنزے کو پیچھے یہ کر کے تو اس کو بھی بیس بار کرنا ہے یہ تین ایکسرسائز بتائیے فیزیو نے انہوں نے کہا ہے پندرہ دن یہ کرو تو کچھ ایسا داز کا بلوگ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا